بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں کوتنار مہار ابھی تک ہم نے بات کی ہے انٹروڈکشن اپ اکاؤنٹنگ اینڈ ٹائپس اپ اکاؤنٹنگ ڈیویٹ اینڈ کریڈٹ انڈر بوت اپروچیز یعنی ہم نے ٹریڈیشنل اپروچ کی بات کی اور مورم اپروچ کی بات کی پھر اس کے بعد ہم نے فائننشل ایلیمنٹس کا ٹاپک سٹارٹ کیا جس میں ابھی تک ہم نے ایسٹ ٹائپ سٹارٹ میں یعنی کلاسیفکیشن اپ ایسٹ ٹائپس ایکسپنس اور لائیبیٹی کی بات کی اور آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ٹاپک ہے ریویڈیو یعنی آج کی اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے ریویڈیو کی آیا ریویڈیو کیا چیز ہے ان کے کون کون سے ٹائپس ہے ریویڈیو is the value of all sales of goods and services recognized by company in accounting period اصل میں اگر ہم آسان الفاظ میں بات کرے کہ ریویڈیو کیا چیز ہے تو ریویڈیو سے مراد مثال کے طور پر ہم ٹائپس کا کاربار کرتے ہیں ہم ایک مثال دیتے ہیں اس کے طرح آپ لوگوں کو سنگ کرتے ہیں کہ ہم ٹائپس کا کاربار کرتے ہیں اور ہم روزانہ چالیز ٹائپس سیل کرتے ہیں اور ایک ٹائپس کی قیمت دو ہزار روپے ہے روزانہ کی بنیاد پر ہماری ریویڈیو کیا ہوگی یعنی ہماری قوانٹیٹی سول یعنی ہم نے کتنے ٹائپس بیجے ہیں اور ہمارے پاس فرائس ان کی فرائس جو ہے تو اب دیکھیں جائے ہم نے چالیس ٹائپس بیجے ہو ایک ٹائپ کی قیمت ہے دو ہزار روپے تو جب ہم مطلب چالیس ٹائپس کو دو ہزار روپے سے مٹیپلائے کریں گے تو آرچ کی ایک دن کی ہماری ریویڈیو ایٹی ٹائپس یعنی اسی ہزار روپے بنتے ہیں اسی طرح اگر ہم کسی بھی کاروبار کی بات کریں اور ان کی روز مرا یا ماہانہ یا سادھانہ سیل کی بات کریں تو یہ ان کاروبار کی ریویڈیو کھر گائے گی اکثر سٹوڈنٹس اس بات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ریویڈیو اور انکم میں چاہ فرق ہوتا ہے تو ریویڈیو سے مرات جیسے یہاں پہ بھی لکھائے ریویڈیو is the total amount of income generated by the set of goods or service related to the company primary operations اور net income سے مرات یہ ہے کہ net income is calculated by taking revenues and subtracting the cost of doing business such as depreciation, intros, taxes and other expenses تو ریویڈیو ہمارے اگر ہم انکم سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے تو یہ ہمارے ٹاپ لائن پہ ہوتا ہے ریویڈیو سے ہم آ رہے مرات جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہم کوئی کاربار کرتے ہیں جتنے بھی چیزیں یا goods وغیرہ sale کرتے ہیں یا service پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بدلے ہمیں جو cash ملتا ہے جو ہمیں cash and flow ہوتی ہے ہم اس کو ریویڈیو کہتے ہیں اور اسی طرح net income سے مرات ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ریویڈیو سے تمام اخائجات یعنی cost of doing business or cost of goods sold اور other operating and non operating expense کو ہم less کرتے ہیں یعنی deduct کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو amount بچ جاتی ہے ہم اسے net income یا income کہتے ہیں اسی طرح جس طرح یہ ہم نے assets اور expense اور liability کی ٹائپس کے پر اسی طرح revenue کے بھی کچھ ٹائپس ہوتے ہیں جس میں operating revenue اور non operating revenue آپ دیکھتے ہیں کہ operating revenue کیا ہوتی ہے اور non operating revenue کیا ہوتی ہے operating revenue is the total amount of money coming into your business from your primary or core business activities اس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ریویڈیو کے جب definition میں ہم جا رہے تھے تو operating revenue سے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم جس جو ہمارا business ہوتا ہے جو ہمارا primary business ہوتا ہے جو core activities ہوتے ہیں جیسے کہ ہم tear کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم tear sell کرتے ہیں تو یہ ہماری core business activity میں آتی اسی طرح اگر ہم کسی ڈاکٹر کی بات کریں ڈاکٹر اپنے passion سے جو fees collect کرتے ہیں تو ان کی core activities ہوتی ہے اسی طرح اگر اور بہت سے businesses ہیں اگر اس کی بات کریں core activities related جو ہمارے revenue ہوتی ہے اسے ہم operating revenue کہتے ہیں non operating revenue سے مراد یہ ہے کہ non operating revenue is the amount of money coming to your business from other source of income not from core business activities جیسے کہ definition میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس non operating revenue سے مراد اور revenue ہوتی ہے جو ہمارے primary یعنی core business کے activities سے related نہیں ہوتے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس کے ڈیفرنٹ پورٹ پولی ہوتے ہیں انہوں نے کسی اور ارگنائزیشن یا فارم میں بھی انویسمنٹ کی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس شیئر کے باتے اس کو ڈیویڈن ملتے ہیں یا سم ٹائمز یہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کچھ assets کو یہ بیج دیتے ہیں سیل کر لیتے ہیں جو فیکس asset ہوتے ہیں اس کے لئے اگر اس کو کوئی gain capital gain ہو جائے یا loss ہو جائے یہ بھی ہمارے پاس revenue میں آتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی کچھ property ہے business کی اور آپ نے اس کو rent پر دیا ہوئے تو یہ ہمارے core activities میں نہیں آتی ہمارے business کے core activities میں نہیں آتی اس سے جو ہمیں cash ملتا ہے جس سے جو ہمارا income ہوتی ہے ہم اسے non operating revenue کے account میں فائل کرتے ہیں اسی طرح sometimes یہ ہوتا ہے کہ bank میں ہمارے fix account میں کچھ رقم ہوتی ہیں اس کے بدلے ہمیں interest ملتا ہے تو وہ بھی ہمارے non operating revenue میں آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں accrued and deferred revenue کی accrued revenue is the revenue that has been earned by providing goods or services but the payment has yet to be received definition کو دیکھائے تھے تو بہت آسانت فاظوں میں ہیں اس میں کرتے ہیں کہ accrued revenue سے مراد ہماری اور revenue ہوتی ہے جب ہم customer کو goods یا services provide کرتے ہیں لیکن اب تک انہوں نے ہمیں payment نہیں کی ہیں تو ہم اسے accrued revenue کہتے ہیں deferred revenue also called un-owned revenue is generated when a company receives payment for goods or services that have not been delivered or completed when we talk about deferred revenue if we talk about deferred revenue تو یہ اصل میں ہم اسے un-owned revenue بھی کہتے ہیں اور advance payment بھی ہوتی ہے ہمارے پاس جب ہم کسی سے advance payment لیتے ہیں اور اب تک اب تک ہم نے اسے کوئی services provide نہیں کی ہے تو یہ ہمارے پاس deferred revenue میں لے آتی ہے اور اصل میں یہ ہمارے liability ہوتی ہے جب revenue جیسے کہ ہم نے پہلے لیٹھ ویڈیو سے میں ڈسکس کی ہے tabit and credit to learn under traditional approach and under modern approach ہم نے دونے approaches کی بات کی ہے تو یہاں پر ہم اگر modern approach کی بات کریں کہ ہم اپنے book up accounts میں financial transaction یعنی revenue کو کیسے record کرتے ہیں جب ہمارے پاس revenue decrease ہو جاتی ہیں یعنی ہم جو goods sell کرتے ہیں وہ ہمارے پاس return عقاد ہو جاتے ہیں کسی حجی حات کے بنا پر یا کچھ ہمارے loss ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس revenue کم ہو جاتی ہیں اس صورت میں ہم revenue account کو debit کرتے ہیں اور جب ہمارے پاس revenue increase ہو جاتی ہے یعنی ہم sales کرتے ہیں یا ہمارے پاس profit آ جاتی ہے net income ہو جاتی ہے یا ہم ہمارے پاس other sources of income جو ہے اس کے طرح ہمارے revenue بل جاتی ہے تو تب ہم اسے credit کرتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہم نے sale کی ہے 50000 روپیز کی تو اس ٹائم ہمارے پاس revenue account ہے sales account تو ہمارے پاس revenue account increase ہوا ہے 50000 روپے تو اسی لئے ہم نے sales account کو credit کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس cash account debit ہوا ہے cash account اور ہمارے پاس asset account ہے